ادبستان کے سامعیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تا کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مل سکے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برقائے خان مصنف اسلم راہی ایم اے کس نمبر سترہ امیر بن نصر اور تھمر ایک روز دریائے ارس کے کنارے کنارے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے رات کی تاریخی میں ایک بستی میں آن رکے وہاں امیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھمر بھی اپنے گھوڑے کی باغیں کھیچ چکی تھی پھر امیر نے اب تھمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھمر رات کی گھری تاریخی میں جو بستی ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے اس کا نام درکوش ہے یوں جانو یہ چھوٹا سا شہر ایک شہر یا قصبہ ہے اس میں میرے کچھ جاننے والے ہیں یا میں یوں کہہ سکتا ہوں تور کے کچھ عزیز ہیں جنہیں میں میرے بھائی خوریم اور قریز اپنا مامو خیال کرتے ہیں جب تک کرچستان کے مرکزی شہر قصبہ سے منگولوں کے عذاب کا خطرہ ٹل نہیں جاتا اور یہ خونی سہلاب گزر کر کسی اور سمت کا رخ نہیں کرتا اس وقت تک میں اور تم اسی بستی میں قیام کریں گے پہلے میرا ارادہ ایک اور سرائے میں قیام کرنے کا تھا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے میں اپنا ارادہ ملتوی کر چکا ہوں یہاں تک کہنے کے بعد امیر رکا اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جب یہ خطرہ ٹل جائے گا حالات درست ہو جائیں گے تو پھر میں تمہیں یہیں چھوڑ کر خود سرائے باتو کا رخ کروں گا وہاں سے بختائے کو لے کر تمہارے پاس لوٹوں گا پھر ہم تینوں مل کر خوشگوار اور پرسکون زندگی کی ابتداء کریں گے اس کے بعد امیر بن نصر نے تھمر اس کے کہنے پر اپنے سامانے تجارت کے ساتھ سرائے باتو میں داخل ہونے وہاں حادثاتی طور پر بختائے کے کام آنے اس سے شادی کی تفصائی تفصیل سنا ڈالی تھمر کے چہرے کی تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ ان حالات سے بہت متاثر ہوئی تھی پھر سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگی جن حالات میں آپ نے بختائی کو اپنایا خدا کی قسم ان کے تحت میں بختائی کو اپنی بہن سمجھ کر قبول کروں گی اور اس اپنی زندگی کا اسے شریک بنا کر رکھوں گی کسی بھی موقع پر اس کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی میں سمجھتی ہوں کہ میں اور بختائے دونوں آپ کے لئے پیدا ہوئی تھی جب تک تھمر بولتی رہی امیر مسکراتا رہا پھر کہنے لگا تمہارے فیصلے نے تھمر مجھے خوش کر دیا ہے اصل میں ساری باتوں کا انکشاف تمہارے محل میں نہ کر سکا اس لئے کہ مجھے ادھر آنے کی جلدی تھی اور میں وہاں تفصیل میں پڑھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس ساری تفصیل کے جواب نے تھمر تم نے جو رد عمل کا اظہار کیا ہے تو خدا کی قسم کہ مجھے تم سے ایسے ہی جواب اور رد عمل کی امید تھی امیر بن نصر جب خاموش ہوا تب تھمر نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا یہ جو سامنے رات کی تاریکی میں بستی دکھائی دے رہی ہے جس کا نام آپ نے درکوش بتایا ہے یہاں آپ میرے ساتھ کس کے ہاں پناہ لیں گے جواب میں پرسکون انداز میں امیر بن نصر کہہ رہا تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس بستی میں میرے دور کے رشتہ دار ہیں ان کا نام حمود ہے میں انہیں مامو کہتا ہوں دور کے مامو بھی لگتے ہیں یوں جانو وہ ہم تینوں کو پٹو کی طرح عزیز لگتے ہیں ہم انہی کے ہاں پناہ لیں گے تھمر کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہت ممدار ہوئی اس کے دانت اندھیروں میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے پھر اس نے کہنا شروع کیا کیا ایسا ممکن نہیں کہ حمود کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم جو پہلا کام کریں وہ یہ ہو کہ ہم دونوں شادی کر لیں آنے والے دور میں نہ جانے ہم دونوں پر کیا بیتے حالات کیا رخ اور خطرناک صورت اختیار کریں میری یہ آخری خواہش ہے کہ اگر مجھے ان حالات میں موت آ جائے تو میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے مروں اور پھر آج جو مجھے حمود کے ہاں چھوڑ کر سرائے باتو کی طرف جائیں گے آپ کی بیوی کی حیثیت سے درکوش نام سہل رہے گا اس کے علاوہ آپ کی غیر موجودگی میں لوگ حمود سے میرے مطالق پوچھیں گے تو وہ انہیں بتا سکے گا کہ میں اس کے عزیز یا بھانجے کی بیوی ہوں اس طرح یہاں رہتے ہوئے بستی کے لوگ مجھ پر شک و شبہ نہ کریں گے اور نہ کسی اور طرح سے میرے خلاف اونلیاں اٹھا سکیں گے میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں آپ مجھ سے اتفاق کریں گے جواب میں عمر بن نصر نے تھمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تمہاری تجویز بہت معقول ہے میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ بستی میں داخل ہونے کے بعد حمود کے ہاں قیام کے بعد جو میں سب سے پہلا کام کروں گا وہ یہ کہ تم سے شادی کروں گا چند دن یہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور جب دیکھوں گا کہ منگولوں کا خطرہ ٹل گیا ہے تو میں وختائی کو لانے کے لیے سرائے باتو کی طرف چلا جاؤں گا اس پر تھمر بیچاری جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی شمالی برفزاروں کی طرف جاتے ہوئے آپ یہ وعدہ ضرور کریں گے کہ آپ زیادہ دن وہاں قیام نہیں کریں گے اور بختائی کو لے کر فوراں میرے پاس لوٹائیں گے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امیر نے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور تھمر کا نرم اور گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہلکے ہلکے دباتے ہوئے وہ انتہائی محبت آمیز انداز میں کہنے لگا تھمر میں جانتا ہوں میں اور تم دونوں اپنی زندگیاں ایک دوسرے کے لیے وقف کر چکے ہیں یہی وعدہ بختائی نے میرے ساتھ اور میں نے اس کے ساتھ کیا تھا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اس پستی میں چھوڑنے کے بعد بختائی کو لانے کے لیے زیادہ دن نہیں لوں گا میں اسے لے کر بہت جلد تمہارے پاس پہنچوں گا اور پھر اپنے مستقل ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جائیں گے امیر کا یہ رواب سن کر تھمر خوش ہو گئی پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائیں اور سامنے دکھائی دیتی بستی کی طرف خور لیے رات کے گھپ اندھیرے میں دونوں اپنے گھوڑوں کو ہاتھتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے ایک حویلی کے دروازے پر امیر رک گیا گھوڑے سے اترا پھر دروازے پر اس نے دستک دی دستک دینے کے تھوڑی دیرے بعد دروازے کے قریب ہی مشل کی روشنی دکھائی دی پھر کسی نے دھیمی آواز میں پوچھا کون ہے جواب میں امیر کہنے لگا مامو میں امیر بن نصر ہوں دروازہ کھولو امیر بن نصر کا یہ کہنا تھا کہ دروازہ فوراں کھول گیا کھولنے والا ایک بڑا شخص تھا جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ایک چھوٹی مشل تھی جس کی روشنی میں اس بڑے نے امیر بن نصر کی جانب غور سے دیکھا پھر جلتی ہوئی مشل اس کے ایک طرف رکھ دی اور بڑے پرجوش انداز میں امیر بن نصر سے گلے ملا گلے لگائے ہی لگائے حمود نے جب تھمر کے متعلق پوچھا تو امیر نے بڑے رازدالانہ انداز میں اسے تھمر کے متعلق بتفصیل بتا دی پھر وہ علیدہ ہوا اور بڑی عقیدت پندیس میں اپنی تھمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بچی میرا نام حمود ہے میں گرجستان کی شہزادی کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اس کے ساتھ ہی حمود نے زمین پر مشل اٹھا لی دروازہ اس تو پوری طرح کھول دیا اس کے ایسا کرنے پر امیر بن نصر حرکت میں آیا دونوں گھوڑوں کی باگیں اس نے تھمر سے لے لی تینوں حویلی میں داخل ہوئے حمود کی رہنمائی میں گھوڑوں کو چھوٹے سے استبل میں بان کر ان کے آگے چارہ ڈال دیا گیا پھر امیر اپنے پہلوں میں کھڑی تھمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھمر یہ میری ماں کی طرف سے میری رشتہ دار ہیں لہٰذا انہیں مامو کہہ کر ہی پکارتا ہوں ان کے بیوی بھی میری ماں کے رشتہ داروں میں سے ہی ہے لہٰذا میں اسے خالہ کہتا ہوں آؤ میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں امیر کے ان الفاظ پر بڑا بیچارہ پریشان اور افسردہ ہو گیا کہنے لگا میرے بیٹے تمہاری خالہ اب اس دنیا میں نہیں ہے پچھلی بار جب تم مجھ سے ملنے کے بعد شمالی برفستانوں کے طرف گئے تھے تمہارے جانے کے کچھ دنوں بعد وہ بیمار ہوئی اس بیماری نے اسے چند ہی روز کی محولت دی اور وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئی اب اس حویلی میں میں اکیلا ہی رہتا ہوں حمود کے اس انکشاف پر امیر درد کی حجر کیانیوں دل آشو منازر کی طرح اداس اور افسردہ ہو گیا تھا اس انکشاف پر امیر کے پہلوں میں کھڑی تھمر بیچاری بھی دکھ کے جال اور درد کی عذیت ناکی جیسی پریشان ہو گئی جبکہ ان کے سامنے کھڑا حمودسیس کے سوگر اور زندگی کی نوہ گری کی طرح ہو کر رہ گیا تھا لگتا تھا اس کی بیوی کی یاد نے اسے چھلنی چھلنی زخمی زخمی کر دیا ہو اس کے چہرے پر اس کی ذات کی محرومی اور بے نام زنک آلود مسافتوں کا زہر اود کر آیا تھا تھوڑی دیر تک بڑھا حمود عبد کے لمحوں میں زیس کی بے سباتی کی طرح کھڑا رہا پھر امیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بیٹے آؤ میں تم دونوں کے کھانے کا احتمام کرتا ہوں اس پر ترپ کر امیر کہنے لگا مامو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں میں راستے میں کھانا کھانے کے بعد قصبک کے شاہی محل میں داخل ہوا تھا جبکہ وہاں میری آمد سے پہلے تھمر رات کا کھانا کھا چکی تھی لہٰذا اب تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے مہربی نصر نے حمود کے کانوں میں سرگوشی کی جسے سن کر اس کے چہرے پر مسکراہت نمدار ہوئی پھر وہ کہنے لگا بیٹے اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تم آج کی رات انتظار کرو میں کل اپنے چند جاننے والوں کو بلاؤں گا اور تمہیں اور تھمر کو رشتہ ازدواج میں ڈال دوں گا تم دونوں کو فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس حویلی میں تم جب تک چاہو قیام کر سکتے ہو آو میرے ساتھ جواب میں عمیر بن نصر اور تھمر مسکراتے ہوئے حمود کے ساتھ ہو لئے حمود نے ان دونوں کو ایک کمرہ دکھایا جس میں ضرورت کی ہر شہ موجود تھی عمیر اور تھمر نے وہ رات اسی کمرے میں گزاری دوسرے روز حمود کی بھاگ دوڑ رنگ لائی اور دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا گرجستان کے حالات ٹھیک ہونے تک عمیر اور تھمر نے حمود کی ان حویلی میں ہی قیام کرنے کا ارادہ کر لیا دوسری جانب منگول بڑی تندوہی بڑی سرگرمی سے ملکہ روسودان کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے تھے روسودان جانتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی لہٰذا منگول اسے گرفتار کر کے باتو کے سامنے پیش کر دیں گے روسودان کو خطرہ تھا کہ اگر اسے باتو کے سامنے پیش کیا گیا تو باتو اس کی گرطن کار دے گا اس لیے کہ اس نے دو بار باتو کے بلانے کے باوجود اس کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی اسے یہ بھی یقین تھا کہ باتو اس کا انجام برا کرے گا لہٰذا اسی انجام برد سے بچنے کے لیے اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ جس منگول اس کی سرطنت کے اندر ہی ہلغار کرتے ہوئے اس کے مرکزی شہر قصبق کی قریب پہنچے تو روسودان نے خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیا اس طرح جب منگول گرجستان کے مرکزی شہر قصبق میں داخل ہوئے تو انہیں ملکہ کی صرف لاش ہی ملی اس پر منگولوں نے ملکہ روسودان کے بھتیجے دعوت کو گرجستان کی سلطنت کے تخت پر بٹھایا کئی دن تک منگول لشکر نے وہاں قیام کر کے دعوت کے لیے انتظامات کو درست کیا اس کے بعد منگول وہاں سے سرائے باتو کی طرف چلے گئے اپنی بیٹی کے مرنے کی وجہ سے باتو بری طرح بیمار پڑ گیا تھا اور شاید وہاں اپنی بیٹی کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا تھا باتو کے طبیب بڑی جمعی سے باتو کا علاج کر رہے تھے باتو کا بیٹا اور بھائی برکائے بھی باتو کی خدمت میں لگ گئے تھے تاہم باتو کی حالت دن بہ دن بگر رہی تھی ایک روز جبکہ سرائے باتو کا سب سے بڑا طبیب باتو کا جائزہ لے رہا تھا اس وقت باتو کے قریب ہی اس کا بیٹا سرطاق اور ویلیم بیٹھے تھے جب طبیب پوری طرح باتو کا جائزہ لے چکا تو سرطاق اور ویلیم طبیب کو خیمے کے دروازے پر لے گئے اور سرطاق نے بڑی رازداری سے طبیب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اب تم میرے باپ کی حالت کیسی محسوس کرتے ہو اس پر طبیب نے بڑی رازداری سے کہا یوں جانو تمہارا باپ اب لا علاج ہو چکا ہے یہ چند روز کا مہمان ہے میرے اندازے کے مطابق ہی نہیں بچے گا اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں سے چلا گیا طبیب کے جانے کے بعد ویلیم نے سرطاق کی طرف دیکھا اور کہنے لگا طبیب درست کہتا ہے میرا بھی یہ اندازہ ہے کہ باتو اب زندہ نہیں بچے گا لہٰذا تم نے اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو ورنہ باتو کے بعد برکائے خان خاکان من کر نمدار ہوگا اور ہمارا ان سرزمینوں میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دے گا سرطاق نے اس موقع پر ویلیم کے موہ پر انگلی رکھ دی اسے خاموش رہنے کے لئے کہا پھر کہنے لگا خیمے میں چلتے ہیں وہاں پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں دونوں پھر باتو کے خیمے میں داخل ہوئے خدام کو اس نے اپنے باپ کی دیکھ بھال کرنے کی تاقید کی پھر ویلیم کے ساتھ وہ خیمے میں سے نکلا اور اسے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گیا دونوں جب نشست پر بیٹھ گئے تب ویلیم کو مخاطب کرتے ہوئے سرطاق کہنے لگا بزرگ باپ اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو ویلیم مکاری اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا طبیب کے مطابق تو تمہارا باپ باتو اب چند دنوں کا مہمان ہے اس کی بیماری میں سے میں بھی اندازہ لگا چکا ہوں کہ وہ بچے گا نہیں سن سرطاق اگر تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو تیرے دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یہ کہ برکائے خان مغرب کے منگولوں کا خاکان بن جائے گا بلکہ تیرہ بھی کام تمام کر کے رکھ دے گا لہٰذا قبل اس کے کہ برکائے خان تمہارے خلاف حرکت میں آئے اور تمہاری زندگی کی ڈور کارٹ دے تم اس سے پہلے ہی حرکت میں آجو اور اس کے لیے ایسی دلزل ثابت ہو کہ وہ اس سے نکل نہ سکیں سرطاق ویلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو جواب میں ویلیم رکا سوچا اور پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے باپ کے موت کی موت سے پہلے مشک کی طرف روانہ ہو منگولوں کے مرکزی شہر کراکرم جاؤ وہاں منگولوں کے بڑے خاکان منگو کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے باپ کے بعد اپنے لئے خاکان کا عہدہ حاصل کرنے کے لئے التجا کرو مجھے امید ہے کہ جب تم منگو کی خدمت میں حاضر ہوگے اور میرے کہنے کے مطابق التجا کروگے تو وہ انکار نہیں کرے گا اس لئے کہ منگو اور اس کے بھائی جانتے ہیں کہ برکائے خان اسلام قبول کر چکا ہے لہٰذا وہ یقیناً برکائے پر تمہیں ترجیح دیں گے جب منگو خان تحریری طور پر مغرب کے منگولوں کا تمہیں خاکان مقرر کر دے گا تو یاد اکنا برکائے خان آپ سے تمہارے سامنے چھک جائے گا اور تمہیں مغرب کے منگولوں کا خاکان تصنیم کر کے تمہارے تمہاری فرما برداری پر آمادہ ہو جائے گا لیکن ایسا ہی وقت ہو سکتا ہے ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب تم وقت ضائع کیے بغیر منگو خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے اپنے لئے خاکان کا عہدہ طلب کرو ویلیم کی ساری گفتگو سن کر سرطاق کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہنے لگا میں مرنے والے روسی سردار میخائل کی بیوی کو بلوایا ہے میں نے سنا ہے وہ انتہار درجہ کی پرکشش خوبصورت چیز ہے میں اس کے ذریعے اپنے چچا برکائے خان کا خاتمہ کروانا چاہتا ہوں اگر آج میرا باپ باتوں مرتا ہے تو یہ بات تو اینیاں ہے کہ اس کے بعد میرا چچا برکائے خان مغرب کے منگولوں کا خاکان بن جائے گا لیکن اگر میں نقصار کی مدد سے برکائے کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جاؤں تو خود بخود خاکان بن جاؤں گا اس طرح مجھے منگول خان کی خدمت میں حاضر ہونے کی زحمت بھی نہ اٹھانی پڑے گی جواب میں ویلیم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا تو جانتا ہے تیرا چچا برکائے خان تجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے میرے خیال میں وہ تجھے بختائے کا قاتل بھی سمجھنے لگا ہے جس روز بختائے ماری گئی تھی قتل ہوئی تھی اس روز بختائے کے خیمے کے پاس کھڑے ہوگر برکائے خان نے میری اور تمہاری طرف اس انداز سے دیکھا تھا جس سے صاحب ظاہر تھا کہ بختائے کے قتل کے معاملے میں وہ ہم پر شبہ کر رہا ہے سرطاق جب باتو مر جائے گا تو اس کے بعد برکائے خاکان بنے گا تو تیری ہی نہیں میری بھی بدبختی کی ابتداء ہو جائے گی تمہارے باپ باتو کی موت کے بعد تمہارا چچا برکائے خان خاکان بنتا ہے اور اس دوران مکھائل کی خوبصورت ترین بیوی نقصار یہاں پہنچ جاتی ہے اور اس کے ذریعے تم برکائے کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو سن رکھو کہ تمہاری یہ تدبیر کا اگر نہیں ہو سکتی اگر نقصار برکائے خان کو قتل نہ کر سکی اور پکڑی گئی اور اس نے یہ بتا دیا کہ اس کام پہ اسے تم نے لگایا ہے تو یاد رکھو پہ تم ہی نہیں نقصار اور میرے خلاف بھی برکائے خان حرکت میں آئے گا اور ہم سب کی گردنیں کارٹ کر رکھ دے گا جواب میں سرطاق بکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے ویلیم اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا میں تمہیں بتا چکا ہوں تمہیں آج ہی منگو خان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مششق کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے میں بھی تمہارے ساتھ روانہ ہوں گا اس لیے کہ میری منزل تو پہلے ہی منگو خان ہے اور قبرسی نائٹ اس وقت یہاں قیام کی ہوئے ہیں انہیں بھی ہم اپنے ساتھ لیے جائیں گے وہ ہمارے بہترین محافظ ثابت ہوں گے سرطاق بکھلائے ہم کی یہ بات مان گیا کہنے لگا اگر یہ معاملہ ہے تو میں ابھی اور اسی وقت تیرے ساتھ منگو خان کی طرف پوچھ کرنے کے لیے تیار ہوں جب ہماری غیر موجود کی میں نقصار یہاں پہنچ جائے گی تو وہ یہاں بیٹھ کر کیا کرے گی کون اسے اس کے کام کے لیے لگائے گا ویلیم گہری سوچوں میں چند لمحے کھوئے رہنے کے بعد بول اٹھا یہ مسئلہ واقعی غور طلب ہے پھر قبل اس کے کہ ویلیم مزید کچھ کہتا سرطاق بول اٹھا اس کا حل بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے اس پر ویلیم چونکھٹا پوچھا کیسا حل سرطاق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اپنے خیمے سے باہر نکلا اس نے دیکھا خیمے کے چاروں طرف اس کے محافظ پہلے ہوئے تھے پھر اس نے قریبی محافظ کے کان میں کچھ کہا جس کے جواب میں وہ محافظ کہنے لگا خاکان آپ فکر نہ کریں کوئی بھی غیر ضروری شخص آپ کے قریب نہیں پھٹکنے پائے گا اس کا یہ جواب سن کر سرطاق دوبارہ اپنے نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور ویلیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا مقدس باپ منگولوں کا ایک نامور سردار ہے وہ میرے باپ کا دست راست ہے اس کا نام اغون خان ہے میرا بھی بڑا عقیدت مند ہے یوں جانو کہ میں نے جو اپنی بہن بختائی کو قتل کیا تھا تو اس کے قتل میں یہ اغون خان بھی شامل تھا اسی نے مجھے تو منگول محیع کیے تھے جنہوں نے بختائی کا کام تمام کیا تھا اس اغون خان پر میں اندھا احتمال کرتا ہوں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اور تم آج ہی برکائی خان یا باتو کو بتائے بغیر یہاں سے رات کے وقت دونوں کبرسی تیگزنوں کے ساتھ منگول خان کی طرف روانہ ہو جائیں گے اگر میں نے برکائی خان یا اپنے باپ باتو سے اجازت لی تو یاد اکنا میرا باپ باتو تو شاید جانے کی اجازت دے دے لیکن برکائی خان مجھے خیموں کے اس شہر سے باہر نہیں نکلنے دے گا اس لیے کہ وہ بختائی کے معاملے پر مجھ پر شک کرنے لگا ہے اور جوں ہی میرے باپ باتو کی آنکھیں بند ہوئیں برکائی خان میرے کلاب ضرور اپنی تلوار نیام سے باہر کرے گا اور مجھ سے بختائی کے قتل کا انتقام ضرور لے گا اس لیے کہ برکائی خان کی طرح بختائی بھی اسلام قبول کر چکی تھی اور میری بہن بختائی میرے باپ باتو کی نسبت اپنے چچا برکائی کو زیادہ پسند کرتی تھی میں اغون خان کو سارا معاملہ سمجھا دی جاؤں گا ہمارے جانے کے بعد نقصار جب یہاں پہنچے گی تو اغون خان اسے سنبھال دے گا اس کی رہائش کا انتظام کرے گا اس کی اور برکائی خان کی ملاقات کا احتمام کروائے گا نقصار اس پر اپنی محبت اور حسن کے ریڈورے دالے گی اور اغون خان کی ہدایت کے مطابق برکائی خان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی اس پر ویلیم کا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ہاں میرے بیٹے یہ ایک بہترین تجویز ہے اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے سرطاق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا میں اغون خان کو فوراً یہاں بلاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ معاملہ تیہ کرتا ہوں پھر ایک آدمی کو اس نے اغون خان کو بلانے کے لیے بھیجا اور خود دونوں خیمے میں بیٹھ کا بڑی بیچینی سے اس کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر بعد اغون خان خیمے میں داخل ہوا جو ہی وہ خیمے میں آیا سرطاق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پہلوں میں بیٹھنے کو کہا اغون خان چپ چاپ آگے بڑا اور سرطاق کے پہلوں میں بیٹھ گیا سرطاق نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا اغون خان میں نے تمہیں ایک انتہائی اہم سکام کے سلسلے میں بلائیا ہے میرا باپ باتو بیمار ہے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں اگر وہ مر گیا تو لادمی طور پر برکائے خان اس کی جگہ مغرب کے منگولوں کا خاکان بنے گا لہٰذا میں آج ہی ویلیم اور اپنے دو قبرسی تیگزنوں کے ساتھ منگو خان کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں اور اس سے اپنے لئے خاکان بننے کا پروانہ حاصل کروں گا یہ کہنے کے بعد سرطاق رکھا پھر وہ کہہ رہا تھا اگون خان میرے بعد تو میرے نائب کی حیثیت سے یہیں ہی رہے گا میری غیر موجودگی میں نقصار یہاں آئے گی اس کا تعارف تم سے کر چکا ہوں مکھائل کی بیوی ہے انتہائی خوبصورت پرکشش نو عمر اور چالباز ہے اس کا قیام میرے اس خیمے میں کرانا اور اسے سارا وامنہ سمجھانا کہ اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے دوست دونوں کو برکائے خان نے قتل کر دیا ہے اس کے بعد نقصار کو بھارنا کہ وہ اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کو کام میلاتے ہوئے برکائے خان کا کام تمام کر دے اگون تو ایسا کرنا کہ پہلے نقصار اور برکائے خان کا تعارف کروانا پھر ان دونوں کے ملنے کے مواقع نکالنا اس طرح نقصار آہصہ آہصہ اپنے حسن اور خوبصورتی کے دورے برکائے پر ڈالے گی جب برکائے خان کو اس پر اعتماد اور بھروسہ ہو جائے گا تو پھر کسی مناسب وقت پر نقصار برکائے خان کا کام تمام کر دے گی اس دوران ہو سکتا ہے کہ میں بھی منگو خان سے خاکان کا پروانہ لے کر یہاں پہنچ جاؤں سرطاق کی گفتگو کے جواب میں اگون خان چھاتی تانکر کہنے لگا کیوں نہیں سرطاق تم جب چاہو ویلیم اور اپنے دونوں تیگزنوں کے ساتھ منگو خان کی طرف روانہ ہو جاؤں بلکل بے فکر رہنا تمہاری غیر موجودگی میں اگر مکھائیل کی بیوی نقصار یہاں آتی ہے تو اس کے ذریعے برکائے خان کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے یہ مسئلہ میں خود ہی دے سمال لوں گا برکائے خان تمہارا ہی نہیں میرا بھی دشمن ہے اور تمہاری نسبت میں اس کے زیادہ خلاف ہوں اور اسے ٹھکانے لگانے کا عرض مند ہو سرطاق نے آگے بڑھ کر اس سے ایک طرح سے اسے لپٹا لیا پھر کہنے لگا اگرون خان میں اپنے سارے محافظوں سے کہہ دوں گا کہ میرے بعد وہ تمہارا ایسا ہی خیال رکھیں کہ جس طرح میرا خیال رکھتے ہیں اور وہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور جب نقصار اس شہر میں داخل ہوئی تو اس کے اطلاع بھی کریں گے اس پر اگرون خان اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں اب جاتا ہوں سرطاق تو بالکل بے فکر رہے تمہاری گرموجودگی میں میں تمہارا ہر کام تمہاری خواہش کے مطابق اور مرضی کے مطابق کروں گا اس کے ساتھ ہی اگرون خان وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد سرطاق حویلیم کبرسی تیگزنوں کو لے کر وہاں سے منگو خان کی طرف کوچ کر گئے تھے حمود کی حویلی میں ایک روز عمیر بن نصر چھوٹے سے استبل میں اپنے گھوڑے کو کھریرہ کر رہا تھا اس کے قریب ہی تھمر بیٹی ہوئی تھی کہ اتنے میں حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی حمود باہر نکل آیا دروازے کی طرف بڑھنا جاتا تھا کہ عمیر اسے مخاطب کیا مامو میں دیکھتا ہوں دروازے پر دستک دینے والا کون ہے اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو کھریرہ کرنا چھوڑ کر اور دروازے کی طرف بڑھا جو ہی اس نے دروازہ کھولا اس نے دیکھا دروازے پر پانچ منگول سوار کھڑے تھے عمیر بن نصر کو دیکھتے ہی اس کے چہروں پر دور دور تک خوشیاں بکھر گئیں پھر ان میں سے ایک گھوڑے سے اترا آگے بڑھ کر اس نے عمیر بن نصر سے مصافحہ کیا پھر کہنے لگا میرے عزیز تم ہمیں ہمارے چہروں سے پہچانو گی نہیں لیکن ہم تمہیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اس لیے کہ تم ایک صداقہ کی حیثیت سے اکثر و پیشتر سرائے باتو میں آیا کرتے تھے پچھلے دنوں تم سرائے باتو میں داخل ہوئے تمہارا مقابلہ ایک قبرسی تیگزن سے ہوا جس کے نتیجے میں باتو خان نے اپنی بیٹی بختائے کو تم سے بیادیا اس ناتے تس سے اس سرائے باتو میں تمہارا ایک عالی اور بلند مقام ہے وہ سوار یہیں تک کہہ سکا تھا کہ اسے مخاطب کر کے عمیر بن نصر کہنے لگا باتو کو چھوڑو یہ کہو کہ تم کس مقصد کے تحت میں ہی طرف آئے ہو اس پر وہ شخص مسکر آیا کہنے لگا ہم تمہارے لئے کوئی بری خبر لے کر نہیں آئے ہم سرطاق کے محافظ دستوں میں سے ہیں شاید تمہیں خبر ہوگی کہ جب قبرسی تیگزنوں نے باتو کے سامنے گرجستان کی ملکہ رسودان اور اس کی بیٹی تھمر کے حسن و جمال خوبصورتی اور کشش کی تعریف کی تھی تو اس وقت سرطاق غائبانہ طور پر رسودان کی بیٹی تھمر کو پسند کرنے لگا تھا جبکہ باتو رسودان کو اپنے حرم میں داخل کرنے کا عظم کی ہوئے تھا اسی بنا پر باتو خاک خان نے دو دفعہ رسودان کو سرائے باتو میں طلب کیا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں منگول گرجستان پر حمل آور ہوئے اب صورتحال یہ ہے کہ ملکہ رسودان خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر چکی ہے گرجستان میں اس وقت رسودان کا بتیجہ دعوت حکمران ہے سرطاق نے ہمیں گرجستان میں صرف تھمر کو لانے کے لئے روانہ کیا تھا جب ہم گرجستان میں داخل ہوئے تو قصبہ کے محل میں صرف رسودان کی لاش ملی تھمر کا پتہ نہ چلا آخر ہم نے متعلقہ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا بڑی مشکل سے کچھ محافظوں سے پتہ چلا کہ تم محل میں آئے تھے اور تھمر کو اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعد ہم پوچھتے پوچھتے بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اب یہ کہو کہ تھمر کہاں ہے سہین میں کھڑی تھمر بھی یہ ساری گفتگو سن چکی تھی لہٰذا وہ اوٹ میں ہو گئی تاکہ کسی منگول کی نگاہ اس پر نہ پڑ سکے منگول کی اس گفتگو کے جواب میں امیہ بن نصر نے کہنا شروع کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں اپنا کچھ سوری سامان لینے کے لیے سرائے باتو سے قصبک کی طرف گیا تھا تم یہ بھی جانتے ہو کہ باتو کی بیٹی بختائیں میری بیوی ہے میں جب یہاں آیا تو مجھے رسودان کے ارادے کچھ اچھے نہ لگیں وہ عظم کر چکی تھی کہ جس وقت منگول اس کے مرکزی شئر قصبک پر حملہ آور ہوں گے تو وہ اپنی بیٹی تھمر کا خاتمہ کر کے خود بھی اپنے آپ کو موت کی گود میں پھینک دے گی لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تھمر مرے اور اس کی محبت اور یاد میں سرطاق ایک آشوب کا شکار ہو لہٰذا میں نے تھمر کو شاہی محل سے نکال کر یہاں اس گھر میں پہنچا دیا یہ گھر میرے ایک جاننے والے کا ہے تھمر اس وقت یہیں کیم کیے ہوئے ہیں تم اتنی دیر تک دیوان خانے میں آ کر بیٹھو میں اس سے گفتگو کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہے کی نہیں امیہ بن نصر کی اس گفتگو سے منگول خوش ہو گئے پھر وہی منگول اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابن نصر ہم دیوان خانے میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ایک بات واضح ہے کہ تھمر ہمارے ساتھ جانے پر رضا مند ہو یا انکار کرے اسے ہر صورت میں اس کی رضا مندی سی یا زبطر اصری لے کر ہم سرطاق کے پاس جائیں گے اگر وہ نہ بھی جانا چاہے تب بھی اس کے ہاتھ پاؤں بان کر ہم اسے سرائے باتوں میں لے جائیں گے امیہ بن نصر نے منگول کے ان الفاظ کو خاصا ناپسند کیا وقتی طور پر چہرہ غصے اور غضبناکی میں تفسہ گیا اس کے سرخ چہرے پر نامہربان گردشوں اور آشوب کے چرتے دریاؤں کی مانن کیفیت تاری ہو گئی تھی جبکہ نفرت میں اس کی آنکھوں کے اندر کرب آلو کرب آلو سہریلے لمحے لہو لہو حروف سے لکھے زندگی کے خونی سانہیں رکس کر گئے تھے اس حالت میں امیہ بن نصر اس منگول کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اس سے فورا اپنے آپ کو سنبھال لیا غصہ تھوک دیا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے اسے کہنے لگا تمہیں فگرمند ہونے کی ضرورت نہیں میں تو منگولوں کے طریقوں سے واقف ہوں میں جانتا ہوں جو چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں دیوان خانے میں بٹھاتا ہوں اس کے ساتھ ہی منگولوں نے اپنے گھوڑوں کو باہر ہی ایک دوسرے کے ساتھ بان دیا پھر وہ حویلی میں داخل ہوئے امیہ بن نصر کی رہنمائی میں وہ دیوان خانے میں بیٹھ گئے انہیں وہاں بٹھانے کے بعد امیہ بن نصر باہر نکلا ابھی وہ دروازے کے قریب ہی گیا تھا کہ ایک منگول نے اسے مخاطب کیا ابن نصر ہماری طرف سے تھمر سے کہنا کہ اس کی مرضی کچھ بھی ہو اسے ہر صورت میں ہمارے ساتھ سرطاق کے پاس جانا ہوگا یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم خاری ہاتھ سرائے بات ہو جائیں گے اس منگول کا لہجہ ایک بار پھر امیہ بن نصر کے لیے ناقابل برداش ہو گیا تھا پھر بھی ضبط کر گیا دیوان خانے سے باہر نکلا باہر تھمر کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی اس موقع پر تھمر اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ امیہ بن نصر نے آگے بڑھ کر اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے اپنے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں آنے کو کہا تھمر خاموش رہی تھی رہی چپ چاپ امیہ کے ساتھ ہو لی دوسرے کمرے میں جا کر امیہ نے اسے مخاطب کیا تھمر تم فیل فال اپنی تیاری کرو اور اسی وقت تم ان منگولوں کے ساتھ جاننے کے لیے تیار ہو جاؤ امیہ بن نصر کے اس فیصلے پر تھمر کی رگوں میں خوف کا زہر کھل گیا اس کی سانسوں کے تسلسل میں چھلنی چھلنی زخم زخم کرتی پاسی ہو گئی تھی تھوڑی دیر تک وہ وقت کے موڑ پر خراب و خصاب ادھار لوگے نوا منزل اور آتش قدوں کی بوجھی آگ کی طرح خاموش رہی پھر وہ شکووں اور گدوں بھری آواز میں کہنے لگی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھے ان منگولوں کے ساتھ جانے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں کیا آپ جو میرے شوہر ہیں جس پر میں اپنی جان اپنی روح اپنا جسم سب کچھ قربان کر چکی ہوں جسے میں اپنی زندگی کی آخری پونڈی اور اساس البیت شمار کرتی ہوں تھمر کو رک جانا پڑا اس لئے کہ اس کی بات کارتے ہوئے ابن نصر بولڈ پڑا تھمر اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میری زندگی کا مقصود ہو میری بے داکھ سہر میں تمناوں کی بستی زیز کے رخموں کا مرہم مجھبوریوں کی چار دیواریوں میں علمیوں کا مداد ہو پر دیکھو تھمر خدا کی اس بستی میں تم میرے لئے مہکتا پھول خوشیوں کا نغمہ ہو پھر میں کیسے تمہیں بھاور اور خونی دلدل میں اپنے ہاتھوں سے دھکل سکتا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں تمہاری اور میری دونوں ہی کی بہتری ہے تم چپ چاپ میرا کہاں مانو اور منگولوں کے ساتھ کھولو پھر دیکھنا میں ان سب کا کیا انجام کرتا ہوں اس گفتوگو سے تھمر کو کچھ حوصلہ اور اعتماد ہوا اور کہنے لگیں آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی میں جانتی ہوں آپ مجھے اپنی زندگی کا ایک حصہ اور اپنے جسم کا ایک عزو خیال کرتے ہیں اور آپ میری حفاظت کا انتظام ضرور کریں گے اس جواب سے امیہ بن نصر مطمئن ہو گیا اس موقع پر حمود بھی ان کے قریب آ کر رکھ گیا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی تسلی کے لیے اسے مخاطب کر کے امیہ بن نصر کہنے لگا مامو جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں ہم سب کی بہتری ہے یہ میں تھوڑی ہی دیر بعد تمہیں بتا دوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا اور تم دونوں مانو گے کہ واقعی میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی امیہ بن نصر باہر نکلا اسطبل میں جا کر جلدی جلدی تھمر کا گھوڑا تیار کیا گھوڑے کو وہ سہن میں لیا پھر تھمر کو اس نے گھوڑے پر بیٹھنے کو کہا تھمر چپ چاپ گھوڑے پر بیٹھی رہو اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر امیہ بن نصر باہر لیا اسے وہاں کھڑا کرنے کے بعد دیوان خانے میں آیا اور منگولوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا رجیستان کی تھمر تمہارے ساتھ سرائباتوں میں جانے کے لیے تیار کھڑی ہے امیہ بن نصر ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ سب منگول اٹھ کرے ہوئے پھر مخاطب کرنے والا منگول بول اٹھا ابن نصر میں دیکھتا ہوں تم نے بڑی دانشمندی اور عقل مندی کا ثبوت دیا ہے کہ میں اور میرے ساتھی یہی خیال کر رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ اڑ جاؤ گے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بھی شبہ ڈالا تھا کہ تم تھمر سے اور تھمر تم سے محبت کرتی ہیں ان لوگوں نے ہمیں یہ بھی رائے دی تھی کہ تم کسی بھی صورت تھمر کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے لہٰذا ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم ہر صورت میں تھمر کو تم سے لے کر جائیں گے چاہے اس سلسلے میں ہمیں تمہاری گردن کیوں نہ کارٹنے پڑے بہرحال تم نے اپنی جان بھی محفوظ کی اور اس گھر کو لہو لہو ہونے سے بھی بچا لیا ابن نصر دل پر پتھر رکھ کر ان منگولوں کی باتیں سن رہا تھا اور برداشت کر رہا تھا پھر منگول باہر نکلے عمر بن نصر ان کے ساتھ تھا انہوں نے دیکھا حویلی کے باہر تھمر اپنے گھوڑے پر سوار تھی سب منگول اس کے پاس آئے اس موقع پر عمر بن نصر نے انہیں مخاطب کر کے کہا کیا یہاں سے تم تھمر کو لے کر گرجستان کے مرکزی شہر قصبق کی طرف جاؤ گے یا یہاں سے سیدھے سرائے باتو کا رخ کرو گے اس پر ایک منگول اٹھا ابن نصر ہم نے قصبق جا کر کیا کرنا ہے ہم یہاں سے سیدھا سرائے باتو کا رخ کریں گے اس منگول کا جواب سن کر عمر بن نصر خاموش رہا اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ منگول کے جواب سے مطمئن تھا تھمر بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے کے انداز میں ایک عجیب خاموش طرح کی التجا اور تمنا تھی پھر منگول بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تھمر کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے کوچھ کر گئے